آج کے ویڈیو میں ہم ایک ایسی تانترک وستو کے بارے میں جانیں گے جی ہاں تانترک وستو جس سے بہت لاپ ملتا ہے تانتر میں استعمال ہونے والی یہ وستو لاپکاری صد ہوتی ہے اگر اچت مارک درشن ملے تو تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اچت مارک درشن کے ساتھ ساتھ اچت تانتر با استعمال کرنا بھی آپ کو ساتھ ساتھ سکھائیں گے تو جس تانترک وستو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے کالی حلدی جی ہاں کالی حلدی آئیے جانتے ہیں کالی حلدی کے ساتھ وک ایم لاپکاری پریوک آخر ہیں کیا بندو حلدی کی ہی ایک پھجاتی ایسی پی ہے جس کا پریوک تانتر میں کیا جاتا ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے کالی حلدی کالی حلدی دیکھنے میں اندر سے ہلکے کالی رنگ کی ہوتی ہے وہ اس کا اودھا کیلی کے سامان ہوتا ہے کالی حلدی کو دھن و بدھی کا کارت مانا جاتا ہے اس میں بشی کرن کی عدبک شمتہ ہوتی ہے بندو جی ہاں بھرتی کا کارت مانے جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ دھن کا بھی کارت مانا جاتا ہے اور اس میں بشی کرن کی عدبک شمتہ ہوتی ہے بہت عدبک شمتہ یہ کھانے کے کام نہیں ہاتھی ہے جو کھانے والی اندھی ہوتی ہے ہم سبھی جانتے ہیں ہم سبھی کی گھر میں ہوتی ہے وہ کچھ پیلے رنگ کی ہوتی ہے مگر یہ ہے کالی ہردی یہ کھانے کے کام نہیں آتی ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ اس کے ٹوٹ کے واپ آخر ہیں کیا شنیوار کو کالی ہردی کو دھاگے میں پیرو کر مالا بنا کر دھو بطی دکھا کر پشتے دیو کا سمرن کر کے گلے میں پہن لیں گرہوں کے دش پرباہوں سے ٹونے ٹوٹکوں سے وہاں نظر کے پرباہوں سے جاتک شرکشت رہتا ہے شرکشت رہتا ہے دھاگے میں کیسے پیرونا ہے جب آپ کالی ہردی کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ وہ پیلی ہردی کی طرح نہیں ہیں جب آپ کالی ہردی کو دیکھیں گے تو آپ اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو آپ پہلے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کو دھاگے میں پیرو کا مالا بنا کر دھو بطی دکھا کر اس دیو کا سمرن کر کے گلے میں پہن جائیں جس دن آپ اس کو پہنیں گے آپ چاہیں تو اس دن اس کو اتار بھی سکتے ہیں ایک بار پہننا جلوری ہے اس دیو کی سمرن کرنے کے بعد چلی اب چلتے ہیں دوسرے اپائے پر اگر آپ کو دھن لاب چاہیے دھن سمردی کے لیے گرو پشے یوگ میں کالی ہلی کو سندور میں رکھ کر دھو بھٹی کر کے لال کپڑے میں لپیٹ کر ایک چاندی کے سکھے کے ساتھ گلے میں رکھتے ہیں جو آپ کیا دکان ہے بہبار ہے کاروبار ہے اس کا جو گلہ ہے اس میں اس کو رکھ دیجئے دھن لاب اوشے ملے گا یا پھر دھن لاب میں بھردی ہوگی چلیے آپ دیکھتے ہیں اگر آپ پہر اگر آپ کسی بھی جروری کام کے لیے جا رہے ہیں تو کالی ہلی کا ٹیکہ لگا کر جائیں یہ ٹیکہ سفلتا گمہار اپنے آپ بنانا شروع کر دے گا کسی کو اکرشت کرنے کے لیے کالی ہلی کا ٹیکہ ایک سخل تانترے گھائے ہیں جی ہاں یہ تانترے گھائے ہیں میں نے آپ کو ویڈیو پر اس شروعات میں بتایا تھا تو اس تانترے سے اگر اس کا آپ پیگا بنائے کالی ہلی کا تو کسی کو بھی آپ اگرشت کرنے میں سفل رہی ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں اگلا اپنے جیدی آپ کے ویپسائے میں نیرنتر نقصان ہو رہا ہے بندوق تو شکل پکش کے پہلے پروبار کو پیلے کپڑے میں تھوڑی سی کالی ہلی گیارہ ابھیمنتر گونتی چکر چاندی کا ایک سکہ وہ گیارہ ابھیمنترت پیلی کوڑیاں باندھ کر ایک سو آٹھ بار اوم نمو بھگوتے واسود دیو میں مہاں کا عجاب کر گلے میں لگنے سے ویپسائے بڑھتا ہے بندوق جتنے بھی اپنے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب لاکھوں لوگوں کی آجمائے ہوئے ہیں ان کو اس کا اچت پرنام ملا ہے تب ہی آپ کو یہ سب بتایا جا رہا ہے چلیے اب آتے ہیں اگلے اپائے میں جدی پریبار میں کوئی وقتی نیرنطر نہ سوست رہتا ہے تو تین گروبار کو آٹے کے دو پیڑے بنا کر ان کے اندر بھیگی پیلی چنے کی دال گڑھ اور تھوڑی سی پیلی پیسی ہوئی کالی ہلتی رکھ کر روگی کے اوپر سے سات باہ گھڑی کی ویپری دشا میں اتار کر گھائے کو کھلا دیں سواستے میں لاب ہوگا تو آپ کو دو پیڑے بنا لے ہیں دو پیڑے بنا کر چلیے اب جاتے ہیں اگرے اوپائے پر آمدنی ہونے پر بھی دھن نہ ٹکنا تو آپ کو کرنا ہے شکل پکش کے شکروبار کو چاندی کی دلدی میں کالی ہلتی کو ناک کے شر واس ہندور کے ساتھ پوٹلی بنا کے دیونسادی کے سدھانے رکھیں اس سے گھر میں و بیپار میں برکت ہوگی اور دھن لاپی ہوگا اور ساتھی ساتھ یہ بشی کرنگ میں بھی ساہیتہ کرتا ہے گیون ساتھی کا تو بندو آپ نے جانا کی کالی ہلتی کیا کیا لاپ کو ٹوٹکے ہیں ویسے تو یہ سننے میں چھوٹی بستو رکھتی ہیں مگر اس کا لاپ سچ میں کافی لوگوں نے اٹھا رہا ہے اور اٹھاتے بھی ہیں تو بندو آپ بھی اس کا طورت لاپ اٹھائیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد